پولیٹیکل سائنس سب سے پہلے تو پولیٹیکل سائنس کی ڈیفنیشن تو ڈیفنیشن اس میں ہے کہ تو یہ جو پولیٹیکل سائنس ہے یہ بیسیکلی جو اس بات کا علم ہے کہ آپ جو ہیں پولیٹیکل ادارے جو ہیں جو سٹیٹ ہے یا جو بھی حکومت ہے اس کی جو سٹیڈی ہے یا جو بیسیک ہیومن سوسائیٹی میں جو پاور سرکولیٹ کرتی ہے اس کو سٹیڈی کرنے کو پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں پھر ڈاکٹر سٹیون جو ہے نا لیکاوک نے ایک ڈیفنیشن دیتی پولیٹیکل سائنس کے یہ ڈیل کرتی ہے تو یہ اس کے بعد جو ہے نا پروفیسر جے ڈیو گارنر نے دیتی پولیٹیکل سائنس کہتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ بگن کرتی ہے انڈ ہے ویتہ سٹیٹ پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ شروع بھی سٹیٹ سے ہوتی ہے اور انڈ بھی سٹیٹ پہ ہی ہوتی ہے دوسری جو چیز ہے اوریجن آپ کہاں ہیں جی اوریجن جو پولیٹیکل سائنس ہے پولیس پارٹ کا اوریجن ہوگا ہے گریک لینگوے سے گریک فارڈ ہے جس کا مطلب ہے سیٹی سٹیٹ اب اس کے فانڈر جو ہیں وہ اور اس ٹیٹل ہیں جن کی بک بھی تھی پولیٹیکل پولیٹیکس اب اس کے یوز جو ہیں فیملی پولیٹیکس میں یعنی فیملی میں جو جگڑے بغیرہ ہوں فیملی میں جو ڈیلی یوزز ڈیلی جو ہیں معاملات ہیں ان چلانے کے لیے فیملی میں اس کو بھی پولیٹیکل سائنس وہاں بھی امپورٹنٹ ہے پھر سکول میں امپورٹنٹ ہے سکول میں جو مینج کرنا کلاسز کو سکول میں اگر کوئی کوارل بغیرہ ہو جاتا ہے کوئی جگڑا ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ میں فیکٹری میں تو یہ سارے چیزیں یہاں پہ پولیٹیکل سائنس کے یوزز ہیں اب نیڈ اور اس کی امپورٹنٹس کا ہے نیڈ یہ ہے کہ میٹیریل نیڈز اینڈ وانٹس آف یومن تو ہیومن کی جو نیڈز ہیں ضروریات ہیں چیزوں کی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی وہ لامام دودھ ہیں انلیمٹیڈ ہیں تو ریسورسز جو ہیں وہ لیمٹیڈ ہیں تو پولیٹیکل سائنس اس میں کیا رول ادا کرتی ہے کہ وہ ایک اتھارٹی اور بناتی ہے جس کے دھرو جو ہے نمون چیزوں کو پراپر جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کیا جاتا ہے ہیومنس کی اور کوشش کیا جاتا ہے کہ ہیومنس کی نیڈ کو فلفل کیا جائے there are difference of opinion اب normally people have different opinion مختلف لوگ کے مختلف opinion ہے مختلف ایک چیز کو لے کے مختلف لوگ کے مختلف opinion ہے تو اس ان کے دمیان کو جگڑا نہ ہو اس کو overcome کرنے کے لیے اس کو settle کرنے کے لیے جو ہے وہ political سائنس ضروری ہے there are difference of religion تو آپ ایک جگہ پہ بہت سے difference ہوتے ہیں ایک country میں ایک city میں تو اس کو جو ہے نمون بیلنس کرنے کے لیے r&a کے لیے ایک الگ جو ہے نمون ان کو proper ایک ایک وے دینے کے لیے یہ پیشہ کی باتیں آپ الگ الگ کریں لیکن اس طرح زندگی اگزار ہیں تو وہ بھی اس کے لیے political سائنس ضروری ہے پھر establish ideal city state تو r&c کا جو ہے نمون وہ desire ہوتی ہے کہ ایک ideal state اس کی ہو تو وہ ideal city state کو establish کرنے کے لیے political سائنس ضروری ہے international life and relation تو international level پہ جو دوسرے government to government یا country to country جو relation ہیں ان کو maintain کرنے کے لیے political سائنس ضروری ہے آپ different جو aspects political سائنس کی political سائنس کہتے ہیں کہ as an arena ہے تو وہ کہتے ہیں جو کہ political سائنس ایک جو ہے وہ جنگ کا میدان ہے ایک arena ہے یہ بات کہی تھی دارلوڈ ڈی لاس ویل یہ ایک امریکن تھے وہ امریکن پولیٹیشن پولیٹیکل جو تھے نمون سائنس کے تھے ماہر تو انہوں نے دی تھی وہ انہیں کہا تھا جی کہ یہ arena ہے جس میں کیا کرتے ہیں جی لوگ get دیکھتے ہیں کہ who gets what کے کس نے کیا حاصل کیا when کب اور how کیسے حاصل کیا تو یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ pre arena کے arena سے پہلے کوئی جو نمون struggle ہوتا ہے جیسے politics سے پہلے تو اس کو کہتے ہیں اس کو انہیں کہا جی کہ pre arena پھر جو ہے نا اس کے بعد جو نتائج جو consequence ہوتے ہیں اس نے کہا ہے post arena اب level اور types of politics ہیں politics ہیں تو فرنچ جو تھے نس political سانٹس موری دو ویرگر تو انہوں نے جو نا ان کی بھی ایک بک ہے the idea of politics اس میں جو انہوں نے politics کی type بتائی ہیں اور تو mostly جو نا وہ دو types ہیں micro politics اور micro level اور macro level اب non government جو politics ہیں جو government کے انٹر نہیں ہاتھ مثلا family ہے school club ہے micro level پہ tribes ہیں اور student community business جب کے macro پہ جو ہیں آپ گھر جو آتنی ہیں اس میں لوکل مایکرو level پہ لوکل political leader local parties local administrative district چھوٹے unit یعنی کسی country کی تو مایکرو level پہ جو انہوں state government political system اور parties ویرہا اب political as an art how the possible تو political ہی وہ کہتے ہیں کہ art جس میں فن ہے جو کہتے لوگوں کو انسانیت کو گوان کرنا ان کے اوپر رول کرنا انہی کو ہی دھوکھا دے کر تو یہ ان کا بڑا فیموس گول ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ کچھ آدھا جو آدھی سچ پھر ایسی آدھی دی چیزیں بیان کر کے لنک کر کے لوگوں کو پیشنیٹ کر کے لوگ کے جذبہ جگھا کے لوگوں کو پھر اکٹھا کر تو ایسے کرتے ہیں یہ پوسیبل کر دیتے جو پولٹکس آئیس کو پولٹکس آئیس 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 کمپرمائز کمپرمائز کرنا کمپرمائز کرتے ہیں کمپرمائز کرتے بہت سے ایشوز پہ تو یہ سکھاتے پولٹکس آئیس 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 تو یہ پولٹکس صرف جو ہر ایک سائنس بھی نہیں بلکہ ایک انٹیگرل فورس بھی ہے موسیقی موسیقی